بور اور قریب سے سنبالی اسلام کی مقدش شہزادیاں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کہنا ہے کہ نجان انسان کیوں گناہ کی طرف پڑھ رہا ہے نجان انسان کیوں گناہ کی طرف پڑھ رہا ہے کوئی مرنے والا ہے اور کوئی مر رہا ہے نجان انسان کیوں گناہ کی طرف پڑھ رہا ہے کہنا ہے کہ کچھ ترقی کے کام بھی کرنا کچھ ترقی کے کام بھی کرنا اور دنیا میں نام بھی کرنا کچھ ترقی کے کام بھی کرنا اور دنیا میں نام بھی کرنا یاد مگر یہ بھی رہے مومنوں مرنے سے پہلے قبر کا انتظام بھی کرنا مرنے سے پہلے قبر کا انتظام بھی کرنا ابھی ٹرم ہندوستان آئے جبکہ ایک بار یوں بھی جنہیں کہا تھا کہ تاج محل کو گرا دیا جائے تاج محل کو ہٹا دیا جائے یہ غلامی کا ثبوت بیا کرتا ہے وہی غلامی کا ثبوت دکھا کر کے باہر کے لیٹر کو خوش کیا گیا اسی کے لیے چار بسرے پڑھتا ہوں ایک بار دوڑا سالیہ بجائے کے مجھے اضافت دے کیا آپ نے دیا ہے بتا دیجئے حضور کیا آپ نے دیا ہے بتا دیجئے حضور علفت بطل سے ہوتی تو کچھ کر دکھاتے تم علفت وطن سے ہوتی تو کچھ کر دکھاتے تم ہوتا نا اگر تاج محل لال کلاتو ہوتا نا اگر تاج محل لال کلاتو دنیا کو صرف گائے اور گوبر دکھاتے تم دنیا کو صرف گائے اور گوبر دکھاتے تم اور ایک بات محشرے میں بڑی خاص ہو گئی آؤ ہم سب مل کر ایک نیا بھارت بناتے ہیں آؤ ہم سب مل کر ایک نیا بھارت بناتے ہیں اور سیاست ہو چکی گندی اسے مل کر مٹاتے ہیں سیاست ہو چکی گندی اسے مل کر مٹاتے ہیں اور جو غدار وطن ہی انہیں مل کر فانسیہ دے دو جو غدار وطن ہی انہیں مل کر فانسیہ دے دو یہی ظالم ہندو مسلمہ میں دنگہ کراتے ہیں یہی ظالم ہندو مسلمہ میں دنگے کراتے ہیں ایک نظم کے چند اشار پر دوں لازہ گرے آخر کب تک ظلم سہیں گے ہم سب ہندوستان میں آخر کب تک ظلم سہیں گے ہم سب ہندوستان میں آخر کب تک ظلم سہیں گے ہم سب ہندوستان میں پی ام صاحب گھوم رہے ہیں پی ام صاحب گھوم رہے ہیں لندن اور جاپان میں آخر کب تک ظلم سہیں گے ہم سب ہندوستان میں آخر کب تک ظلم سہیں گے ہم سب ہندوستان میں یہی وہ ہندوستان ہے جس میں سب مل کر کے رہتے تھے یہی وہ ہندوستان ہے جس میں سب مل کر کے رہتے تھے ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی کہتے تھے دیش کے پھر ان نیتاں نے ان رشتوں پہ تھوڑ دیا بھارت کی سندر آنکھوں کو ان لوگوں نے پھوڑ دیا آؤں مل کر دیپ جلائے آؤں مل کر دیپ جلائے ہم سب اس طوفان میں آخر کب تک ظلم سہیں گے ہم سب ہندوستان میں آخر کب تک ظلم سہیں گے ہم سب ہندوستان میں اخلاق اور جنید کو تم نے پیدر دی سے مارا ہے اخلاق اور جنید کو سب ہی جانتے ہیں اخلاق اور جنید کو تم نے پیدر دی سے مارا ہے جو بھی جی میں آئے کر لو جب تک راج تمہارا ہے جب تک راج تمہارا ہے لیکن اتنا یاد رکھو جب سبر کا دامن چھوٹے گا نارے تقبیر اللہ اکبر گلی گلی میں گونجے گا نارے تقبیر اللہ اکبر گلی گلی میں گونجے گا کس کی ہے او کا جو بھیجے ہم دو پاکستان میں آخر کب تک ظلم سہیں گے ہم سب ہندو سان میں آخر کب تک ظلم سہیں گے ہم سب ہندو سان میں اور جھار کند بجنور جھار کند بجنور دلی جیسے ہی کئی شہروں میں چھار کند بجنور سہارن پھر جیسے کئی شہروں میں عزت ماں بہنوں کی لوٹی آگ لگائی گھر گھر میں عزت ماں بہنوں کی لوٹی آگ لگائی گھر گھر میں اپنی شیطانی ہر کب سے باز اگر نہ آؤ گے جلد ہی قدرت کی لاتھے سے تم بھی مارے جاؤ گے جلد ہی قدرت کی لاتھے سے تم بھی مارے جاؤ گے ملک کا پھر ہر بچہ بچہ ملک کا پھر ہر بچہ بچہ نکلے گا میتان میں آخر کب تک ظلم سہیں گے ہم سب ہندوستان میں آخر کب تک ظلم سہیں گے ہم سب ہندوستان میں ہم سب ہندوستان میں آج در مہا کی تعلق سے چل رشار رو گنا جاتا ہوں ایک بار دوڑا تعلق جائے کے مجرائط دیگے اپنی ماں سے کوئر گن شخص محبت کرتا ہے اگر ہاتھ اٹھا کے بتائیں ایک بار کچھ لوگ نہیں کرتا ہیں گا سب ہی کرتا ہے ماشاءاللہ پڑتا ہوں دیکھتا ہوں اپنی ماں سے کوئر گن شخص محبت کرتا ہے پڑتا ہوں ملازگرہ ہمارے سر سے آنے والی مصیبتیں ڈال دیتی ہیں ہمارے سر سے آنے والی مصیبتیں ڈال دیتی ہیں جب ہماری ماں ہمارے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہیں اور پتا ہی نہیں چلتا زندگی کا عمر بھر ہوں پتا ہی نہیں چلتا زندگی کا عمر بھر ہوں یہ ماں اپنی لال کو اس طرح پال دیتی ہے ماں اپنی لال کو اس طرح پال دیتی ہے چند اشاروں پڑتا ہوں ملاحظہ کریں بہت دل کے قریب ہے میرے یہ نظم جو آپ تب لوگ سنجیدہ ہوگے اس نظم کو سنیں چاہیں وہ ہندو ہو یا مسلمان ماں تو ماں ہی ہے ماں جس کی ہوتی ہے اس کی تو قسمت ہی کچھ الگے ہوتی ہے ہوتا مجھ سے ماں کی ہر انسان اپنے پر سمجھے کہ وہ پڑھ رہا ہے سب پڑھ رہے ہیں اسمان لو آپ سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے اگر چھین نہ ہے جہاں چھین لے وہ زمیں چھین لے آسمان چھین لے وہ مگر میرے سر سے یہ ایک چھت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے مجھے پالا پوسا بڑا کر دیا ہے مجھے پالا پوسا بڑا کر دیا ہے کہ پیروں پہ اپنے کھڑا کر دیا ہے زمانے کی گردش نے چھ بھی ستایا تو ماں کی دعاوں نے رتا دکھایا زمانے کی گردش نے چھ بھی ستایا تو ماں کی دعاوں نے رتا دکھایا تو ہو تو ہو سے میری حسی چھین لے اب مجھے غم دے ہر ایک خوشی چھین لے اب مگر مجھ سے بس ایک یہ سایاں نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا سب سے ماں کی محبت نہ چھینے وہ شیر جو مجھے بہت زیادہ عدیس ہے اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا کہاں مو چھپا کر کے رویا کروں گا کہاں مو چھپا کر کے رویا کروں گا تو پھر کس کی گودی میں سویا کروں گا تو پھر کس کی گودی میں سویا کروں گا میرے سامنے ماں کی جاں چھین کر کے میری خوشن ماں داستہ چھین کر کے میرا جوش اور میری حمت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے شیر کی چمڑی کو مخمل وہ کہتے ہیں شیر کی چمڑی کو مخمل وہ کہتے ہیں پیار محبت سے وہ تو نہیں مانیں گے پیار محبت سے وہ تو نہیں مانیں گے ہاتھوں میں سرکار ہیں بے اولادوں کے درد بھلا اولاد کے وہ کیا جانیں گے درد بھلا اولاد کے وہ کیا جانیں گے اور پیار کی اور غم کی ہر ذہنیت خطرے میں ہے اب تو سپریم پورٹ کی بھی اہمیت خطرے میں ہے اب تو سپریم پورٹ کی بھی اہمیت خطرے میں ہے یہ بھی جنتا کی عدالت میں ججوں نے کہہ دیا آج اپنے ملک میں انسانیت خطرے میں ہے آج اپنے ملک میں انسانیت خطرے میں ہے بے شہریہ اسلام علیکم